بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب حمید کرتے ہوں آپ سب کہہ رہے سے ہوں گے آج روزہ اپتاری کا ٹائم بلکل قریب ہونے والا ہے تقریباً چھ بج کے تقریباً پچیس مٹ ہو چکے ہیں آج اپتاری کی میں تیاری کر چکے ہوں سب سے پہلے میں نے اپتاری لگائی کیوں کہ بعد میں جلدی جلدی ٹائم نہ ملتا اسی وجہ سے میں نے اپتاری کو پہلے سے ایک طرف کر دیا تھا کہ میری لئے بھی آسانی ہو جائے اور آج میں آپ کو اپنی اپتاری آپ کے طرف شیئر کرتی ہوں اور ایک چھوٹی سی اپتاری ہے جہادہ ہیوی نہیں ہے الکیپل کی اپتاری بناتی ہیں اور الکیپل کی اپتاری کر لیتے ہیں اور میلی بنا ہے کسٹر اور یہ بھی ذرا ڈیفرنٹ قسم کے کسٹر ہیں اور اس میں ہم نے پروڈ میکس کر دی ہیں کیلے بھی میکس کر دی ہیں اور ساتھ پروشک میوے بھی اس میں میکس کر دی ہیں اور بنایا ہے میں نے کیلے کا جوس اور نورس کا شربت بنایا دی اور اس میں کھیوے اور ککڑی اور کیلے وغیرہ میں نے ایک ساتھ رکھ دی ہیں تاکہ ککڑی سے آزما صحیح ہو جاتا ہے تاکہ مہدے میں کوئی اثر نہ ہو اور اس کے دعوی میں نے بنایا ہے کھاڑے چندے چاٹ اور اس مہدے میں میں نے بلکل یہ اختنڈا پانی رکھ دیا بلکل بڑا جم ہوا بلکل جمی بھی بڑا پہ اور تاکہ پیاس جتہ بھی آپ شربت پیو جتہ بھی آپ نے جوس پینا ہے لیکن پانے کی بات اور ہوتی ہیں جب تک آپ پانی نہ پیو گی اب تاری میں مزہ نہیں ہاتا اور اس کے دعوی میں نے بنا ہے توڑے سے تربوز کاٹ کے رکھ دیا Bah ۔ ۔ بھی تیار رسی رہائیں اور یہ لسی بھی تاکہ آزمیں کے لیے اور بھوک کو بڑھانے کے لیے اور اپنے ہاتھا گلاس یا دو تین گھٹ لازمی پینا چاہیے تاکہ میلے کا سرکولیشن بھی صحیح ہو جائیں اور بھوک بھی لگیں اور آزما بھی اچھی طرح ہو جائے تاکہ ان کے پیٹ میں درد ہو اور رسی پینے سے بھی بھی جاتا پیاس نہیں لگتی اسی وجہ سے رسی پینہ وقت اہم اور ضرور ہیں اور اس میں کجوری بھی میں نے دار کے لگ دی ہیں چھوٹے چھوٹے بارک کر کے کھاٹ کے میں نے ایک ساتھ رکھ دی ہیں سب سے پہلے آپ کو پتے ہیں اپتاری میں سب سے بیسٹ کجور ہوتی ہے اور کجور کے بعد لگر اپتاری نہ مکمل ہوتی ہے اور کجور کے بعد پر اپتاری کاری بھی نہیں سک Alberta اور یہ ہیں ہماری اپتار پارٹی ہیں ہماری کجور اور کجور بھی سب سے پیوریٹ ڈیش ہیں تقریبا پیوریٹ ہمارا میوہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاں پروٹ پل بھی کہہ سکتے ہیں بہت ضروری ہے اور لازمی ہے تو اس کے وغیر ہماری افطاری بھی نہیں ہوتی ہمان کمپلیٹ ہوتی ہے افطاری اگر آپ اسے ایک دانہ بھی استعمال کرنا لازمی ہے جیسے ہمارے میدہم ہیں جتے بھی صبح سے ہمارا میدہ بہت خالی ہیں اس کی وجہ سے اگر ہمیں کجور پاہیں گے تو ہمارے میدے میں بہت سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں جیسے کہ گیرس ہوگی اور خالی میدہ میں درد ہوں تو اسے ہی کجور پانے سے ہمارے میدہ بلکل کلیر ساف ہونے لگتا ہے تاکہ ہمیں کوئی بماری نہ لگے اسی وجہ سے کجور پا استعمال کرنا بہت مپید بہت ضروری ہے کجوریں ہمارے دربوز ہیں ہمارے لسے یہ بھی ضروری ہیں اگر لسے اور پجور پاہ بھی استعمال ایک ساتھ کرے بہت زیادہ خائدہ ماندے یہ چھوٹی سی افتاری میں آپ جیسے شیئر کر رہی ہوں کیسے لگی ہماری افتاری یہ ہمارے ہیں میکس کسٹر میں نے بنائے میکس ذرہ ڈپرنٹ قسم کی بنائے بناتے ہیں میں ٹارم نہیں تھا کہ میں آپ کو دکھا دیں میں نے کس طرح بنایاں اور بہت ایزی بنائے اور بہت ٹائسٹی اور مائزے کی بنائے اور یہ کسٹر ہوں کھانے سے بہت زیادہ آپ کے جیسے کھانے کھانے کے بعد تقریباً ہم ایک چمچ یا دو چمچ ابھی دائے سکتے لیکن کھانے کے بعد آپ بلکل ایزی ہو کر اگر آپ کسٹر کھاؤ گے آپ کو ماشی اللہ پورا پوری رات آپ رکھلکس رکھو گے اور کسٹر کھانے کے بعد بھی آپ کو بھی بھوکے میں آگے آپ کو بلکل ہوں گا اور دوسری باتی ہے اور یہ ہماری چنہ چاٹے یہ ہماری ہیں تقریباً کھلے کا جوس تیار کر دیا اور نورس کا شربت تیار کر دیا جس کو جو پسند ہے وہ ہی استعمال کریں اگر نورس استعمال کرنا چاہتے تو نورس کا استعمال کر دیں اگر چنہ چاٹ استعمال کرنا چاہتے وہ کریں یا کھلے کا جوس استعمال کرنا چاہتے کھلے کا جوس استعمال کریں یا لسی کا استعمال کریں جس طرح سے انسان چاہئے اسی طرح سے اپنی افتاری کو سیلیبریٹ کرنے ہیں اپنے ساتھ اور اپنی پیملی کے ساتھ یقین ہم امید کرتے ہوں کہ آپ کو ہماری چھوٹی سی افتاری اچھی لگی ہوگی اگر اچھی نہیں لگی بھی تب بھی بتانا اگر اچھی لگی تب بھی بتانا ملتے ہیں انشاءاللہ نیسٹ روڈیو کے ساتھ اگر موقع ملائے انشاءاللہ پیشاہ دوبارہ اپنی افتاری شیئر کروں گی دنوں کی افتاریاں ہوتی ہیں پچیس روی افتاری ہیں انشاءاللہ ہمارے رمضان بیلی ایک کتام تک پہنچنے والے ہیں اور اللہ تعالی ہاں ہر کسی کو ہر سال کے روزے رسیب عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو بھی اس وعہ ورکت مہینے سے ہمت دیتا کہ ہم ہائندہ کے لئے اسی طرح سال روزہ رکھ سکیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اور اچھی لگی لازمی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس روڈیو کے ساتھ اللہ پیس اپنا خیال رکھنا